بسم اللہ الرحمن الرحیم میری فیملی کا حصہ بنی اور ساتھی ساتھ نوٹیفکیشن بیل پر بھی کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی اپ ڈیٹ بھر وقت مل سکے دوستو میں ہوں آپ کا اپنا بھائی محمد پریز راجبر اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ایم پر ویس بلوگز میں خوش شام حدید کہتا ہوں دوستو صبح کا ٹائم میں پاکستان کے گاؤں سے میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اپنا یوٹیوب چینل جو آپ پہلے بھی اس پر میرے بہت سارے ویڈیوز پڑھیں اگر آپ یہ میری ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو میں بیسیکلی ایک ویلوگر ہوں میں ویلوگز بناتا ہوں اور گاؤں کے ویلوگز بناتا ہوں کیونکہ میں ایک بلیجر ہوں تو اس لیہاں سے میں ویلوگز گاؤں کے بناتا ہوں اور دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ایک فسل کے بیچ میں کھڑا ہوں جسے پردو میں سرسوں اور سندھی میں سریاں اور انگلیش میں اسے مسترد کہتے ہیں کہ دو دن سے میں نے کوئی ویلوگ نہیں بنایا تو آج آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ بس یہ ویلوگ بنانا دراصل آپ دوستوں کی خدمت میں پیش ہونا ہے اور کل دو دن سے کوئی ایسا ٹاپک نہیں مل رہا تھا کہ جس پر ویلوگز بنائے جائیں تو برحال آج ایک میں نے سوچا کہ آپ دوستوں کی قدمت میں پیش ہوں اور آپ سے دو چار میٹی میٹی باتیں کروں اور آج کا دن بہت ہی خاص ہے کیونکہ آج جمعہ کا دن ہے اور یہ جمعہ کا جو ببرکت دن ہوتا ہے وہ مسلمانوں کے لئے اسے عید کا درجہ اس لئے دی جاتا ہے کیونکہ اس میں میل میل آپ ہوتے ہیں ہم دوست ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں ساتھ جمعہ کا خطبہ سنتے ہیں تو اس لئے اس جمعہ کے دن کو عید کے دن جتنا ترجیح دی جاتی ہے ہمارے گاؤں میں ہمارے 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 پڑھوسی ہیں ان کو ہم نے نہیں چھوڑنا ہے کوشش کرنی ہے کہ ان کے ساتھ رہا جائے ان کے ساتھ رہیے گا اور کبھی کب آپ کی ضرورت پڑتی ہے تو پلیز ان کی ہیلپ کریں کیونکہ آنے جانے سے محبت بڑھتی ہے اور محبت کا درست ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائیچاری اور سلامتی قائم رکھیں تو لہٰذا اس میسج کو ہم نے فالو کرنا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کی سلامتی بھی چاہنی ہے اور ہم نے ایک دوسرے کا جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم نے ایک دوسرے کی کیر کرنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونا ہے ہمیں تو انشاءاللہ ہماری کامیابی ہوگی اس میں اس جان میں بھی تو آخرت میں بھی اس پر عمل کریں گے تو ہمیں وہاں بھی کامیابی نصیب ہوگی دوستو محبت اور نفرت کے بیچ میں بہت بڑا فرق ہے اگر آپ محبت کریں گے تو آپ کو دنیا میں ہی جنت مل جائے گی اگر آپ نفرت کریں گے تو نفرت کرنے والا اس ماچس کی تیلی کی ماند ہوتا ہے جو سب سے پہلے رگڑ کھا کر غصے کی خود کو جلاتا ہے جب وہ تیلی خود کو جلاتی ہے تو پھر جب تک جلتے 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 ہم کسی دوسری چیز پر رکھتے ہیں تو تب تک اس کا وہ خود جل کر راک بن جاتی ہے وہ خود جل کر خاک بن جاتی ہے تو جو جلنے والا ہوتا ہے وہ اندر سے مکمل طور پر کھوکھلا بن جاتا ہے تو کوشش کریں کہ غصے کو پی جائیں کوشش کیا کریں کہ غصے کو پی جائیں اور آپ آپس میں بھائیچاری اور محبت قائم کریں دوستو ایک چھوٹا سا میسیج تھا آپ کے لئے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اگر دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور مجھ سے کوئی سوال یا مجھ سے کوئی مجھے کوئی رائے دینا چاہیں تو کمیچ سیکشن حاضر ہے اور مجھے پلیز یوٹیوب پر سپورٹ کریں اور آپ دوستوں کی سپورٹ اور ساتھ کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ ملتے ہیں ایک دوسرے نئے ویلوگ میں تب تک کے لئے اپنا اپنے گردو نوا دوستو رشتے داروں کا بہت سارا خیال رکھئے گا اور مجھے اپنے بھائی محمد پرویز کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ پاکستان زندہ بار پاک فوج پاہندہ بار